حضور نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزوں سے پیار ہے حضور نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری دنیا کی ابن حجر الاسکلانی اس کو روایت کیا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں پیاری ہیں صحابہ کا مجمع ہے صحابہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا کی کتنی چیزیں پیاری ہیں تین چیزیں پیاری ہیں کیا حضور ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز مجھے تمہاری دنیا کے خوشبو پیاری ہے مجھے تمہاری دنیا کے خوشبو پیاری ہے اور اپنی زوجہ کی جانب ازواجہ متحرہ کی جانب میں اعلان پیارا ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں تیسری پیاری چیز کیا ہے حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے حضور کو نماز سے پیار ہے حضور نے تین چیزیں ارشاد فرمائی مجھے تمہاری دنیا کی تمہاری دنیا کی تین چیزوں سے پیار ہیں مجھے تمہاری دنیا کی تین چیزیں پیاری ہیں صدیق اکبر بھی موجود ہیں صدیق اکبر بھی موجود ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کو ہماری دنیا کی تین چیزیں پیاری ہیں ہمیں بھی اپنی دنیا کی تین چیزیں پیاری ہیں ہے صدیق تجھے کون سی تین چیزیں پیاری ہیں تجھے کون تھی تین جزیں پیاری ہیں صدقات پیاری ہیں ہر چیز سے پیار ہے لیکن سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے صدق اب صدق کا حسن انتخاب دیکھی صدق اکبر کا حسن انتخاب دیکھی صدق اکبر کو سب سے زیادہ پیاری کون سی عبادت ہے کون سی چیز ہے جو صدیق اکبر کو سب سے زیادہ پیاری ہے وہ کیا چیز ہے گویا کہ صدیق ارز کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ نے انشاءت فرمایا آپ کو نماز پیاری ہے نماز کیوں پیاری ہے آقا کو کیونکہ آقا جب نماز خود پڑھتے ہیں تو اللہ کے انوار و تجلیات میں مہب ہو جاتے ہیں اللہ کو دیکھتے ہیں اللہ کا دیدار کرتے ہیں جب آقا نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے دیکھتے ہیں حضور جانے حضور کا رب جانے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ حضور اللہ کو دیکھ رہے ہیں صدیق ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ کو تین چیزوں سے پیار ہے مجھ صدیق کو بھی تین چیزیں پیاری ہیں وہ تین چیزیں کیا ہیں صدیق ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عبادت سے زیادہ نماز سے زیادہ روزے سے زیادہ حد سے زیادہ تقوی سے زیادہ پریزگاری سے زیادہ باقی سب کچھ کرتا ہوں لیکن یہ ایک چیز ہے جو سب سے پیاری ہے وہ کیا ہے ان نظر الا وجہ ان نظر الا وجہ ان نظر الا وجہ آقا صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کا چہرہ ہو صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کا حسن ہو صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کی ظلفیں ہوں صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کے نین ہوں صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کا ودہا والا مکڑا ہو صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کے لبو پر تبسم کی سجاوٹ ہو صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کی یاسی کے چمٹے دات ہو صدیق کی آنکھیں ہوں عالم نشرا کسینہ ہو صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کا چہرہ ہو صدیق کی آنکھیں ہوں والفجر کے گال ہوں صدیق کی آنکھیں ہوں واللیل کی زلفیں ہوں صدیق کی آنکھیں ہوں آپ کے حسی زلفیں ہوں آپ کے حسی کیسے ہوں آقا ایک ہی تمنا ہے صدیق آپ کو دیکھتا رہے چہرہ ابت دعا کا دیدار کرتا رہے یہی صدیق کی تمنہ ہے یہی صدیق کی عارض ہے یہی صدیق کی خواہش ہے صدیق کو سب سے زیادہ کس چیز سے پیار ہے آقا کے دیدار سے پیار ہے اور صدیق کا یہ پیار یاد رکھئے دنیا تک محدود نہیں ہے صدیق ہر وقت آقا کے دیدار کی تمنہ میں ہر وقت مہب رہتے تھے کبھی ایک لمحے کے لیے صدیق کی نگاہوں سے حسن مصطفیٰ اوجل ہو جائے آقا کا دیدار نہ ہو آقا کا دیدار ممکن نہ ہو آقا کا وہ دہا والا چہرہ اگر صدیق دیکھ نہ پائیں صدیق پریشان ہو جاتے تھے غمگین ہو جاتے تھے آقا کا چہرہ نظر کیوں نہیں آ رہا صدیق فوراں مدینت المنورہ کی گلیوں میں حسن مصطفیٰ کے متلاشی بن کر دیوانہ وار آقا کے چہرے کو تلاش کرتے تھے گویا صدیق ہر وقت آقا کو دیکھتے ہیں بازار میں ہوں آقا کو دیکھتے ہیں غار میں ہوں آقا کو دیکھتے ہیں اور آج مزار میں ہیں تو آقا کو دیکھ رہے ہیں اور مزار تو مزار جب دنیا جنت میں جائے گی جب لوگ جنت میں جائیں گے کوئی جنت کے محلات دیکھے گا کوئی جنت کی پرندیاں دیکھے گا کوئی جنت کی نہریں دیکھے گا کوئی جنت کے دودھ اور شراب سے محسوس ہوگا کوئی جنت کے ہور دیکھے گا کوئی جنت کے قصور دیکھے گا صدیق نہ ہور دیکھے گا نہ کسور دیکھے گا صدیق وہاں بھی آمنہ کلال کا نور دیکھے گا